ہلو مائی یوٹیوب فیملی آز کی ویڈیو میں میرے پاس جو صفائی کرنے کے بعد میرے پاس کچھ کریمز کی خالی ڈبیاں پڑی تھی اور یہ جو واشنگ مشین ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے ہنکی یہ نکلتے ہیں تو وہ میرے پاس پڑے تھے تو ان سب کا میں نے یوز کر کے ایک کچھ نیا بنانے کی کوشش کی ہے جو دیوالی کے لیے بہت ہی پیار ہے ویسے تو ہم یہ ڈبیاں وغیرہ فینکی دیتے ہیں اور واشنگ مشین سے نکلا ہوا جو وہ جو پیسز جو اس کے پارٹس تھے خراب ہوئے وہ تو ہم ویسے کسی بھی یوز میں ہم نہیں لیتے اور وہ ویسے ہی فینک دیتے ہیں ہم کبار میں فینک دیتے ہیں ویسے کچھرے میں فینک دیتے ہیں تو اس سے یوز کیا وہ اور کچھ نیا بنانے کی کوشش کی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگا اور اس پہ جو میں نے کھالی جو ڈبیاں تھی اس پہ کلر کیا فرسٹ بات یہ آتی ہے کہ اس پہ مجھے وائٹ کوڈ نہیں کرنا پڑا کیونکہ یہ پوری وائٹ تھی سیدھا ڈائریکٹ ایکریلی کوئی بھی کلر کر لو جو اچھا لگے آپ کو مین بات یہ کیونکہ جو ہم بنا رہے ہیں جو ہم کینڈل ہولڈر بنا رہے ہیں وہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے تو میں نے اس کلر میں ریڈ دی یعنی کہ تھوڑا برائٹ کیونکہ دیوالی پہ ویسے برائٹ کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کے بعد میں پاس ایک لیش پڑی تھی لیش پورانی تھی کافی اور اس کے اوپر یہ کیا ہے لٹکن سی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر فلاورز ٹائپ کے تھے یعنی کہ روز وغیرہ لگے ہوئے تھے یوں لگتا ہے جیسے ڈیزائننگ بنی ہوتی ہے تو وہ میں نے اوپر چھپکا دیئے کچھ کلر وغیرہ کر لیے اور دیکھنے میں بعد میں یعنی کہ اینڈنگ میں لگتا ہی نہیں تھا ہی کھالی ہم نے ڈبیوں سے یعنی کی تیار کیا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی موسیقی موسیقی اب یہ واشنگ ماشین کی جو ہماری جو پڑی تھی وہ لیے اس کے اوپر پہلے وائٹ کورڈ اپلائی کیے تاکہ اس کے اوپر جو بھی ہم کلر کریں تو وہ اٹریکٹیو لگے اور دیکھنے میں اچھا لگے میں ان بات ہے کیونکہ یہ میں نے اس لیے یوز کیا کیونکہ یہ بیل ٹائپ لگتی ہے ان کی جو شیپ ہے وہ وہ تھوڑی بیل ٹائپ کی تھی اور اس کا ہم لٹکن بنائیں یا جھومر ٹائپ بنائیں یا سائٹ تورن جو ہوتی ہے جو گیٹ پہ لگاتے ہیں دیوالی پہ لگاتے ہیں وہ لگانے میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور کرنا ان میں کچھ بھی نہیں ہے کلر کیا میں نے اور اس کے اندر کچھ سٹونز وغیرہ یہ سب چیزیں اپلائی کی اپلائی کرنے کے بعد بڑا خوبصورت سا لگ رہا تھا کیونکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہاں کچھ مارکٹ سے سپیشل لائے ہوئے ہیں اور میرے پاس جو تین کلر کے جو سٹونز وغیرہ پڑے تھے جو گھر پہ یعنی کی میرے پڑے تھے وہ ہی میں نے یوز کیے اس کے اوپر اور پورے کے پورے جس طرح کا ڈیزائن بنا ہوا تھا انہی کے اندر ہی میں نے وہ فلپ کیے کچھ ایکسٹر نہیں کیا اس میں اور جو بنا ہوا تھا اسی کے اندر ہی وہ سب یعنی کی سٹونز جو بھی ہیں پرل تھا یا سٹون تھے وہ اسی کے اندر ہی میں نے فلپ کر دیئے اور دکھنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے لگے گا یعنی کی پورا جب بن جاتا ہے بڑا پیارا لگ رہا تھا یہ اور اسی طرح سے ہم نے سارے کے سارے یہ میرے پاس چھیں تھے ٹوٹل اور چھیں کے چھیں میرے یہ اسی طرح سے بن کے میرے یہ تیار ہو گئے اور دکھنے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہ تیار ہو چکے ہیں پورے کے پورے اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اب ان کے دونوں سائٹ کے سوئی کو گرم کر کے اور اس کے اندر میں نے چھید کر لیا گرم یعنی کی آپ گینس پہ کر لیجئے آرام سے اور آرام سے یعنی کی اس کے اندر ہال ہو جاتے ہیں اور وہ آر پار ہو جاتے ہیں اب لٹکن کے لیے مجھے اتنے سارے بیٹ سارے لیشز چاہیے تھے آپ چاہے گھر پہ آپ کے کوئی بھی یعنی کی کلر کے موٹی وغیرہ پڑے ہو آپ کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی نارمل سی جس بھی طرح کا آپ لٹکن بنانا جائیں آپ اس طرح کی لٹکن بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو تیار ہونے کے بعد یہ کیسا رکھتا ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے موسیقا موسیقی موسیقی اس کے بعد کچھ میں نے میرر لگائے تھے یہ دو میں نے دونوں سائیڈ لگائے تھے یعنی کی ایک کے اوپر ایک اور بیچ میں یعنی کی جو میں نے لیش یا گھوٹا لگایا ہے وہ میں نے لیا تھا اور اس کا فائنل لک کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا دکھنے میں بہت ہی پیارے بنے تھے کینڈل ہولڈر بھی اور جو ہم نے لٹکن تیار کی ہیں توراں جو بنائی ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ بہت ہمارے ہیں